اسلام علیکم دوستو اور خوشی ہم دیت کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل میں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک بک کا ریویو کرنے والا ہوں اور بک کا نام ہے اپلائیڈ کمیسٹری بائی یہ کاروان کی طرح سے پبلش کی گئی یہ بک ہے روائز ایڈیشن ہے اور حق نوار بیٹی اور محمد سلمان اس کے جو ہیں رائٹر ہیں اور بیسکلی یہ بک لکھی گئی ہے حق نوار بیٹی کی جانل سے تو اس ووک کا میں آپ کو کمپلیٹ ریویو کر کے دکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ نے ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دینا اور چنل کو سبسکرائب کر دینا اور ساتھ بھی بیل آئیکن کو ضرور ٹریس کرنا تاکہ اس طرح کے آنے والی انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں سب سے پہلے تو دوستو بات سٹارٹ کرتے ہیں آج اپنی ویڈیو کے بارے میں اور جیسا کہ آپ کو یہ ووکل دیکھ بھی رہی اپنی سکرین کے اوپر اور یہ اُلٹی کر کے تکھانے پڑے گی کیمرے میں تابعی سی تھی آئی گی اور یہ دیکھ لیں جی اپلائیڈ کمیسٹری یہ اس کا فرانٹ اوٹلوک ہے اور اس کے اوپر جو ہے کچھ انڈسٹریز کی پکچر وغیرہ نظر آ رہی اور اس کے ساتھ ساتھ کاروان بوک ہاؤس کی جو سٹیمپ ہے وہ بھی لگی ہوئی ہے دوستو میں اس بوک کی آپ کو پرائس بھی بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے جو ہے میں اس کے کانٹینٹ کی بارے میں بات کر لیتا ہوں سب سے پہلے جو ہے یہ گریجویٹ سٹوڈنٹس کے لیے بنائی گئے یہ سپیچلی جو کمیسٹری کر رہے ہیں بی ایس کمیسٹری یا بی ایس میں ہیں جو سٹوڈنٹ ان کے لیے یہ ریکمینڈڈ بوک ہوتی ہے اور اس کو بی زیڈ یو اور غازی یونیورسٹی اس کے لیے اور بھی کافی سر جو اچ ایسی کے تحت کام کرتی یونیورسٹری ہیں ان میں اس کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے یہاں پر اس کے آتھر کا رام جو ہے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا آکنواز بھٹی ہے اور ان میں کافی زیادہ بوکس پبلیش کی ہوئی ہیں اورگینک کی کی ہوئی ہیں انہارگینک کی ہوئی ہیں اور انوارنمنٹل کی کی ہوئی ہیں اور بھی بہت ساری بوکس ہیں جو کہ انہوں نے پبلیش کر رکھی ہیں اور اگر اس کے ایڈیشن کی بات کیجئے جو میرے پاس یہ بوکس مجود ہے دوہزار اکیس پائس کا یہ ایڈیشن ہے میرے پاس موجود ہے اور اس کے کمپوز کی بات کی یہ گول گرافکس کی جانب سے اس کو کمپوز کیا گیا ہے اور یہ اتنی کو رنگین گرافکس نہیں ہے اس کی جیسا کہ میں آپ کو کسی پی رینڈم جگہ سے دکھا دوں تو یہ اس طرح کا انٹرفیز ہے کیونکہ آپ کو کیمرے میں الٹی نظر آ رہے تو اس طرح سے میں آپ کو دکھاؤں گا تو یہ دیکھیں جی آپ کے سامنے اس بوکس کا ساری کنڈیشن تو اس میں کانٹینٹ کی بات کر لیں کہ کیا کوئی شامل کیا گیا ہے تو کانٹینٹس میں سب سے پہلا جو ٹاپک ہے ہو ہے یونٹ پروسیسنگ کا جس کو لکھا ہے محمد سلیمان نے اور یہ بھی اس کے آرثر ہیں اور اس کے بعد بیسک گیمیکل ڈسٹریز ہیں جس میں انڈسٹری کے بارے میں توڑا بہت بیسک نولیج دیا گیا ہے پھر یونٹ اپریشنز ہیں جس کو پھر سلیمان نے لکھا ہے جو کہ آرثر ہیں اس بوک کے وارٹر ٹریٹمنٹ ہے سٹیم پروڈیکشن ہے انڈ سکیل ریموال ہے اس کے کانٹینٹ میں جو اجپٹر شامل کیے گئے میں ان کی بات کر رہا ہوں اور اس کو نازش ان نے لکھا ہے اور اس کے مطلب رائٹر صاحب نے مختلف جو جس ٹاپک میں ایسپارٹ تھا تو ان نے اپنے حساب سے اس ٹاپک پر لکھا ہے سوپ اور ایٹر جنٹ انڈسٹریز ہیں اس کے بلاوہ گلاس اور سرامیس انڈسٹریز اس میں شامل کی گئی ہیں اس کے بعد شوگر اور سٹارج کی انڈسٹریز اس میں شامل کی گئی ہیں اور فلیورز اور فریکرنس اس کی بھی انڈسٹریز میں شامل کی گئی ہیں اور ان کو بنانے کے مکمل طریقے اس بوک میں دیئے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ فرٹی لائزر کا جو انڈسٹری ہے اس کو بیرم ایکسپلین کیا گئے جس میں ڈیفرنٹ کائنڈ کی فرٹی لائزر آ جاتی ہیں کیلشیم فاسفیٹ ہے کیلشیم سپر فاسفیٹ ہے یا یوریا ہے یا اور بھی کیلشیم یا نیٹروجن کی بنی ہوئی جیتنی بھی کھا دیں وہ اس میں جو ایکسپلین کی گئی ہیں ساتھ آئلز اور فیٹس ہیں اس میں آئلز اور کیسے نکالے جاتے ہیں ان کی ریفائنری کیسے ہوتے ہیں یہ سارے چیزیں ایکسپلین کی گئی ہیں اور ساتھ ساتھ میں اس میں اور بھی کافی سارے چیزیں جو ہے ایکسپلین کی ہے ڈائز پینٹس ان کی انڈسٹریز کے بارے میں بھرہ تفصیل سے بتایا گیا اس بوک کے اندر اور ایک اچھی بوک ہے اور کافی مطلب کنسائز طریقے سے انہوں نے لکھا ہویا ہر چیز کو جو ہے اچھی طریقے سے کور اب بھی کیا ہوئے اس کے بعد پیپر اینڈ لیڈر انڈسٹری اور پیپر اینڈر انڈسٹری کو بھی اس بوک میں جو ہے لکھا گیا ہے اور اس کو بھی اسپلین کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر پیٹرولیم اینڈ پیٹرو کیمیکل انڈسٹریز کو بھی ایکسپلین کیا گیا مطلب ہے پلائیڈ کے جتنی بھی آپ کی جو کنفیوزنز ہیں وہ اس بوک کے اندر جو ہے ساری کی ساری شامل کر دی گئی ہیں اس وقت میں اگر اس کے ایک اور ٹاپک کی بات یہ ہے کوئلز انڈ کیمیکلز اور کوئلہ مطلب کہ کوئلہ اور فیول کے بارے میں بھی اس میں کئی بھنے لکھا گیا کوئلہ کی ٹائپ لکھی گئی یا اس کو حاصل کیسے کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں بھی اس میں ایکسپلین کی گئی ہیں اور اس کے کانٹینٹ میں ٹوٹل ٹو 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 ٹاپکس جو ہے ٹو 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 جسے ہم چپٹر کہہ سکتے ہیں وہ اس میں شامل کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں پولی مرس کا بھی ایک ٹاپک شامل کیا گیا ہے جو کہ کمپلیٹ چپٹر ہے اور اس کو ہاک نواز بھٹی نے اور سیمن نورین نے ان دون نے ملک لکھا ہے یہ چپٹر اور ساتھ میں سیمیٹ انڈسٹری کے بارے میں بھی کافی جدہ ایکسپلین جو ہے اس میں کیا گیا ہے کمپوز میٹیریل اس میں بیان کیے گیا ہیں کاسمیٹکس اور پرفیوم کے بارے میں بھی کافی ڈیٹیل سی اس بوک میں لکھا گیا ساتھ میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کے بارے میں اور فائبر کے بارے میں ٹیکسٹائل اور فائبر کا وہ پتہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا تعلق ہوتا ہے تو اس وجہ سے ان دونوں کو بھی ایکسپلین کیا گیا ہے اس بوک کے اندر ساتھ میں سٹیل ایڈ میٹلرژیکل فلارڈ اس میں اورس کے بارے میں بتایا گیا سٹیل کیسے اپٹین کی جاتی ہے اور پاکستان میں سٹیل میل جو جو مطلب چیلنجز ان کے بارے میں سب کچھ اس میں ساتھ میں الیکٹرو پلیٹنگ کے بارے میں بتایا گیا جس کو لکھا ہے مصبا سلطان نے اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس بوک کے ڈیفرنٹ آرثر ہیں اور جو کے فیمس آرثر ہیں بوک وہ لکھ چکے ہیں تو اس وجہ سے انہوں نے یہ بوک بھی اپنے نام پر لکھ آلہ کہ اس میں اگنواز بٹی نے کچھ زیادہ ٹاپکس نہیں لکھے جسے کے دوسری رائٹرز نے لکھے ہوئے ہیں اور الیکٹرو پلیٹنگ کے بارے میں لکھا گیا ہے انلائیٹکل ٹیکنیک میں ایکسپلین کیا گیا یہ بوک انٹرفیز آپ دیکھ لیں اور اگر اس بوک کی بات کر لوں تو اس بوک کو اگر آپ اس کا دو آزار اکیس پائز کا جو ایڈیشن لیتے ہیں تو یہ آپ کو پڑ جائے گا یہاں پر بوک کے اوپر اگر میں بات کر لوں تو یہ ساتھ سو روپ ایس کی قیمت یہاں پر بوک کے اوپر لکھ اس میں سے میری شاد میں ٹین ٹو 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 آپ کو ریویو اپنا بیان کر سکت ہوں اور اس میں جو جو کانٹ ہے اور وہ بوک کتنی ملتی ہے تو وہ بھی ساری بیان کر سکھوں تو یہ بوک تقریبا ہر آپ کو بڑے بوکس سٹال سے مل جائے گی اور آپ کو کسی بھی قسم کوئی فریشان نہیں ہوگی اس کے ساتھ ساتھ اگر آن لائن بھی آپ پر چیز کرنا چاہتے ہیں تو میرے پاس کوئی افلییٹ لنک تو نہیں موجود تمہیں آپ کو دیس ہے تھوڑا بھائی چھوٹے ورڈنگ میں لکھا ہوا اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے جو انٹرنیشنل پر بکس ہوتی ہیں تو ان میں بہت زیادہ چھوٹی ورڈنگ میں لکھا جاتے تو وہ بلکس سمجھ نہیں آتی تو اتنی بھی زیادہ چھوٹی ورڈنگ میں نہیں لکھا ہو جو بھی بلک کلر میں لگائی گئی ہیں تو ملتے ہیں کسی اور نی ویڈیو ساتھ تب تک کے لئے بائی